رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے نام لیتا ہے تو ایک گیرہ کھل جاتی ہے اگر مزو کر لیتا ہے تو دوسری گیرہ کھل جاتی ہے پھر اگر تحجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گیرے کھل جاتی ہے چنانچہ صبح کو چشش بشار سکھتا ہے اور اگر تحجد نہیں پڑھتا تو سس پرہتا ہے طبیعہ بوجلوں احتی ہے بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے حضرت اقباء بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئی سنا میری امت کے دو آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نا چاہتے ہوئے بھی اپنی آپ کو اس حال محضور پر امرادہ کرتا ہے اس پر شیطان کی طرف سے گرانی لگی ہوئی ہوتی ہے جب محضور میں اپنے دونوں ہاتھ دوتا ہے تو ایک گرہ کن جاتی ہے جب چہرہ دوتا ہے تو دوسری گرہ کن جاتی ہے جب سر کا مسا کرتا ہے تو ایک اور گرہ کن جاتی ہے جب پاؤں دوتا ہے تو ایک اور گرہ کن جاتی ہے تیر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجل ہے میرے بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مسخط اٹھا رہا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسی ملے گا حضرت عبداللہ بن سلمان رحمت اللہ یہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم لوگ خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری ضائع چیزیں فروخت کرنے لگا اتنے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت حضرت ہوئی حارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت شروع ہو گئی ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری ضائع چیزیں فروخت کرنے لگا اتنے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ہوئی حارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی